نگرا وزیر اعلیٰ کے لیے نون لیگ نے دو نام پیش کر دیئے محسن نقوی اور آہد شیمہ کے نام شامل حمزہ شہباز نے پرویز الہی کے نام مسترد کر دیئے تین دن میں نام فائنل نہ ہوا تو پارلمانی کمیٹی بنے گی پانچ دن میں کسی نام پر اتفاق ہو جائے گا الیکشن کمیشن بھی نوے روز میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہم نے نگرا وزیر اعلیٰ کے لیے سنجیدہ نام دیئے تھے امید ہے پی ڈی ایم ہمارے ناموں پر سوچے گی فواد چودری کی زمان پاک کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا قیبر پختون خان سامنی کچھ دیر میں ٹوٹ جائے گی توقع ہے کہ گورن اکیپی وقت زائع نہیں کرے گی پی ڈی ایم سرکار کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی قومی اسمیلی میں تحریک انصاف کی واپسی وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد مونلی کے پندرہ ارکان کے تحریک انصاف سے رابط امران خان نے واضح پالیسی دے دی کہا کہ جن کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں صرف ان سے حامی پھریں سینئر لیڈرشپ کا زمان پاک میں اس لاز راجہ ریاس کو ہٹا کر پی ڈی ای کا اوپوزیشن لیڈر لانے پر خواہ دی عام انتخابات تین ماہ میں ہوں گے پس پردہ مذاکرات جاری ہیں فرویز الہی کہتے ہیں پی ٹی آئی میں انزمان سے مطالق حتمی رائے قائم نہیں ہوئی عمران خان ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے درخواست ضائع کی مشاورت جاری ہے عمران خان کا احسان نہیں بھول سکتے شریف فاملی والے لاہور کے ماں میں تو بنتے ہیں مگر پیسے نہیں لگائے تحریک انصاف کا پارلیمنٹ میں واپسی کا اعلان سپریم کورٹ میں باز کر چیف جسٹس عمر عطابندیال نے استفسار کیا اگر پی ٹی آئی واپس آتی ہے تو کیا حکومت ان کے ساتھ مل کر بیٹھے گی کیا نیب ترمیم کا معاملہ واپس پارلیمنٹ بھیج دیں جسٹس ایجازل حسن رمارکس یہ امید ہے حکومت اور پی ٹی آئی اتفاق رائے سے قانون سازی کرے گی دونوں مل کر بہترین قانون بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ کئی مرتبہ اوبزرویشن دے چکی نیب ترمیم کے اس پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے موزیر اعظم قاسم زرداری چودری شجارد اور مولانا فضلر امان سے ٹی 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 آئی پھر خیل کا اہم معاملات میں نواز شریف اور مریم کے قریبی رہنما نظرانداز سوہباز شریف کی زیر صدارت اجلاسوں سے مریم نواز کے حامیوں کی چھٹی، رہنماوں کا احتجاج مصطافی ہونے کی دھمکی دے دی۔ مریم نواز کی شکایت کے ازالے کی اقین دہانی۔ کراچی کی بلدیاتی الیکشن سیاسی جماعتوں کو میر لانے کی ٹینشن کوئی جماعت بھی سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی پیپلز پارٹی بانوے جماعت اسلامی ستاسی اور تحریک انصاف چالیس سیٹوں پر کامیاب پی ٹی آئے کنگ میکر بن گئی حافظ زین کے ساتھ چلنے کا انڈیا علی زیدی نے رابطوں کی تصدیق کر دی۔ کراچی بلدیاتی انتقابات کے نتائن لبوس طرز جماعت اسلامی کا ملگیر احتجاج اسلامباد و ملتان میں مظاہرے مینڈیٹ پر ڈاکہ نامنظور کے نارے۔ کراچی میں احتجاج حافظ زین کہتے ہیں کہ ابھی تو گنتیں پوری کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ افتحاد اس کے بعد کی بات ہے۔ حیدر آباد میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ بلدیہ حیدر آباد کے ایوان میں سادہ اکثریت حاصل کر کے میئر بنانے کی پوزیشن میں آگئی۔ سجاول، دادو، ٹنڈو لیار، مٹیاری سمیت مختلف شہروں میں بھی پیپلز پارٹیم سپ کٹ لے گئی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آپ پتہ چلا۔ کسی بھی خابر کلی وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پوری نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے صرف پوری نیوز۔ موسیقی کہی پر بجل کی ٹینشن، کہی پر بانے کی ٹینشن، یہ دور سب گزرے ہیں، اب آ گیا ایلیکشن۔ سن سن کر تھک گئے حکمرانوں کے یہ راک۔ چاک پاکستانی چاک چاک پاکستانی چاک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے